بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکشن ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ اس کی جو انڈیکیشنز ہیں یہ ایکچولی بہت ریئر پروسیجن ہے ریئر کا مطلب ہے کہ نارملی یہ بہت کم آتا ہے ریڈیولیجکل پوائنٹر جو اسے اور یہ آرٹوپیڈکوارے ڈاکٹر آل موسٹ پریسکرائب کرواتے ہیں اس چیز کیلئے کہ بعض بیماریاں جو ہڈیوں کی یا بونس کی یا جو جوائنس کی جو بیماریاں ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہ نارملی ایک یونی لیٹر ہوتے ہیں کہ مطلب ایک ہینڈ میں ہو دوسری ہینڈ میں وہ بیماری نہ ہو ایک رس جائن میں ہو تو دوسری میں نہ ہو ایک انٹرپیلنجل جائنس میں ہو دوسری میں نہ ہو دوسری بات یا دوسری انڈیکیشن جو اس کی ہے تو یہ اس کو ہم پروگریسیو پروسیجر بھی کے دے ہیں کہ مطلب آرٹوپیڈکوارا ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دوائی یا میڈیکیشن پراہم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ والا پروسیجر کرواتا ہے کمپیریزن کے لیے ایک چولی ایک کمپیریٹیو سٹڈی ہے یا ایک کمپیریٹیو ریڈیو گراہم ہے تو اس کے بعد محسوس مدد تک وہ پیشنٹ میڈیکیشن یوز کرتا ہے پھر اس کے بعد آ کر دوبارہ ڈاکٹر یہی والا ایک سرے یا یہی والا پروڈکشن یا یہی والا پروسیجر کرواتا ہے تاکہ وہ اس کی پروگنوسس کو یا مطلب دیریٹ آپ پیٹرنس دے کے کہ مطلب انیشن سٹیج میں اس کی بیماری کیسی تھی ایک ہینڈ میں اور دوسرے میں اور اب ایک ہینڈ میں اور دوسرے ہینڈ میں وہ بیماری کیسی ہے کہ مطلب کوئی فرق پڑھ رہا ہے دوائی کے ساتھ یا نہیں پڑھ رہا یا کوئی فرق پڑھ رہا ہے تو یہ ایک کمپیرٹیو سٹڈی ہے اس اسپیکٹ سے دوسرا اسپیکٹ نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے بتا ہے کہ بعض بیماریاں جو ہے وہ یونی لیٹر ہوتے ہیں آلموسٹ اس طرح کے ریومٹائیٹ آرثرائٹس ہے یا اور جائنٹس ڈیزیز ہے یا مونڈ ڈیزیز ہے تو وہ یونی لیٹر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات اس میں کمپیرٹیو دیکھتے ہیں مطلب فرق کروا دیتا ہے کہ ایک ہینڈ میں اگر بیماری ہے تو کتنی ہے یا دوسری سائٹ پہ یا آ 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 یا اس کی جو stages ہوتے ہیں یا grades ہوتے ہیں اس کے لئے یہ projection use ہوتا ہے اور پپ میٹکارپل کے بیس میں اگر کوئی fracture ہو یا dislocation ہو یا کوئی چیز ہو تو اس کے لئے یہ procedure کروانا پڑتا ہے اچھا کیسٹ سائز جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ ہم پی اے انڈیری آلیٹل کی تو اس کے لئے جو کیسٹ درہا ترکارپا کرتا تھا تو وہ عٹس تھا اور اس کا سائز یہاں پہ پڑ گیا ہے کیونکہ ہم نے کم از کم اتنا عٹسٹ لینا چاہیے کہ اس پہ اٹھا ٹائم دونوں ہینڈز آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیشن ہے یہ کیسٹ ہے یہ اس کی پوزیشن ہے اس کو ہم بالکینٹس اس لئے کہتے ہیں کیونکہ کرکٹ میں جو ویکٹ کیپر ہوتا ہے اگر اس نے بال پکڑنا ہو تو وہ ہاتھ کی پوزیشن کچھ یوں کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکینٹس پوزیشن ہے یوں لگتا ہے کہ اس بندے نے یا اس کیسٹ نے کوئی بال وغیرہ کیج کرنا ہو یا کوئی چیز وغیرہ پکڑنا ہو تو اس کیسٹ کو بالکینٹس پوزیشن کہہ سکتے ہیں دوسری بات ہم نے کیسٹ اتنا لینا چاہیے کہ اٹھا ٹائم اس پہ دونوں ہینڈز آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریڈیو گراب میں دونوں ہینڈز آ جائے ہیں انکلوڈنگ کرائیٹیریہ میں یہ کیسٹ ہے اور اتنا کیسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اس میں یا اس کے اوپر اٹھا ٹائم دونوں ہاتھ آ جائے ہیں اوکے تو دس بارہ ہونی چاہیے کم از کم ایکسپوزر ویلیو ایکسپوزر ویلیو کی اگر ہم بات کریں تو پینتہلی سے پچاس کیوپی اور چار سے آرڈ ایمیس اس آئی دیس آرڈ ایمیس کا مطلب ہے کہ ایک سریٹ ٹیوب سے جو ایمیسیٹر تک جو دسٹنس ہی کو ہمارے پاس ہونی چاہیے ہونی چاہیے 100 سنٹی میٹر اور پروٹیکٹ پیسٹ ہونی چاہیے اور اگر ممکن ہو تو ہم نے پیشنٹ کو کو نیٹس کے ساتھ یا پروٹیکٹ کروانا چاہیے پیشنٹ کا جو پوزیشن ہے وہ کیسا ہونے چاہیے ہم نے پیشنٹ کو بٹانا ہے کوئی محسوس ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے کسی بھی انڈ کے ساتھ آپ پیشنٹ کو بٹا سکتے ہیں یہ جو بات فور آرکس کا مطلب ہے ایل بو جائنٹ سے لے کر ریس جائنٹ تک تو یہ بالکل سبینیٹ ہونی چاہیے سبینیٹ ہونی چاہیے اور پلیسٹ آنٹھ کے ساتھ دارسل سرپس اور کسیٹ پہ یہ دارسل سرپس رکھنی چاہیے ہینڈ کے اور کسیٹ کے ساتھ کنٹک میں ہونی چاہیے کنٹک کا مطلب ہے کہ یہ ہوا میں مولک ہو یا سسپنڈٹ ہو تو پھر ایمیج کا جو ایک چول سائس ہے اس پہ اثر آئے گا مطلب اس کے جو پھر ڈیسٹل انڈز ہیں دھم کے یا فنگرز کے تو یہ ریڈیو گراب میں ہمارے پاس انکلوڈک کرائیٹیریا میں نہیں آئے گا تو اس کی ضروری ہے کہ ہم بالکل یہ ساری کی ساری چیزیں کیسٹ کے ساتھ بالکل ٹچ کر کے رکھیں یا کنٹک میں رکھیں اس کے بعد بہت ہینڈ آر روٹیٹڈ میڈیلی یہ جو دونوں ہاتھ ہے یہ روٹیٹڈ ہونی چاہیے میڈیلی مطلب انسائیڈ 45 دگری تک انٹر دو بالکیچن پوزیشن یہ دونوں ہاتھ جو ہے یہ 15 دگری تک روٹیٹ ہونے چاہیے انسائیڈ یا میڈیلی میڈیلی کا مطلب ہے پوارڈز میڈلائن آف دو باڈی اور یہ اس کا پوزیشن یا نویت کچھ یوں ہونی چاہیے جیسا کہ ہم نے کوئی بال پکڑنا ہو دہ فنگرز اور دہ تمس آر سپریٹڈ یہ فنگرز اور دہ تمس جو ہے یہ ملکل سپریٹڈ ہونی چاہیے پولی ہوئی ہونی چاہیے اور ایکسٹینڈڈ اور ایکسٹینڈڈ ہونی چاہیے انشور پیشن فور آر پھاری موپلیزیشن اور ہم نے یہ بات پیشن سے انشیر کروانی چاہیے کہ وہ کسی بھی کسم کی مومنٹ نہ کر پائے اچھا سینٹرل ری ڈائرکشن اب سینٹرل ری ڈائرکشن کے ہاتھ پہ ہوگی دہ ورٹیکل سینٹرل ری ڈائرکشن دہ ورٹیکل سینٹرل بیم یا ایکسٹینڈ ری ڈائرکشن یا مد اچھا سینٹرلر جو ہے بلکل مد اچھا سینٹرل ری ڈائرکشن یا اس specialize بلکل ہنڈ بشن میں دونوں ہنڈ لائرکشن کے بیچ پوائنٹ ہوتا ہے بلکل اسی پہ ہونی چاہیے اٹھا سینٹرل ری ڈائرکشن اٹھا سینٹرلر ری ڈائرکشن میٹا کارپو پیلنجل جائنٹ جو ہے دونوں ہاتھ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنٹرل بیم ہے سنٹرل بیم آپ دو ورٹیکل ایک سرے تو یہ جو میٹا کارپو پیلنجل جائنٹ ہے میٹا کارپو پیلنجل جائنٹ یہ میٹا کارپو پیلنجل جائنٹ ہے بوت ہینڈز کی یہ ایک ہاتھ کی یہ دوسرے ہاتھ کی تو بالکل اسی کے بیچ دونوں ہاتھوں کے بیچ یہ وعدہ پوزیشن رکھنی چاہیے اچھا image characteristics میں کیا ہے یا including criteria میں کیا ہے the both hands should be seen including plenches دونوں ہاتھوں کی plenches بہت نظر آنی چاہیے soft tissues and the fingertips اور soft tissues اور یہ جو fingertips ہے جہاں سے اُلیہ شروع ہوتی ہے یہ بالکل واضح تر پر آنی چاہیے the carpel and metacarpal bones ساتھ ساتھ carpel اور metacarpal bones نظر آنی چاہیے and the distal end of the radius and ulna and the distance ends جو ہے radius اور ulna کی وہ بھی ہمارے پاس ریڈی گراب میں آنی چاہیے and the hand of the metacarpal should not be superimposed اور یہ جو metacarpal bones ہے اس کی جو hits ہے یا سرے ہیں یہ ایک دوسرے پر superimposed نہیں آنی چاہیے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ